شردہ کی ہتیاں کے بعد لگاتار جس طرح سے لب جہاد کے نام پر مسلمانوں کے ذریعے جو ہتیاں اس طرح کی سامنے آ رہی ہیں اس کو لے کر پوری کمیونٹی کو بدنام کرنا اور اس کے ساتھ ہی الگ الگ راجیوں میں لب جہاد کو لے کر آنون بنانے کی مانگ کی جا رہی ہے خاص طور سے ان راجیوں میں جہاں پر اس کو لے کر ابھی تک قانون نہیں بنایا گیا ہے مہاراست کی اگر ہم بات کرتے ہیں مہاراست میں کیونکہ بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار ابھی کچھ مہینوں پہلے ہی بنی ہے اس لیے وہاں پر لب جہاد کو لے کر قانون موجود نہیں ہے اس لیے وہاں پر اس طرح کا قانون بنانے کی بات کہی جا رہی ہے جبکہ اس سے پہلے اتر پردیش مدھ پردیش اور گجرات میں اس کو لے کر قانون بنایا جا چکا ہے لیکن گجرات ہائی کوٹ نے اس قانون پر روک لگا دی ہے جبکہ مدھ پردیش اور اتر پردیش میں اس قانون کا مسلمانوں کے قلاف خوب استعمال کیا جا رہا ہے لیکن وہ الگ بات ہے کہ استعمال کرنے کے باوجود اس طرح کے قانون کا اس میں سزائیں بلکل نہیں ہو پا رہی ہیں اور دیکھنے میں ہی آ رہا ہے کہ ایک دو دن میں ہی لوگ چھوٹ جا رہے ہیں لیکن اس کو خاص طور سے مہاراست کے تناظر میں ہمیں بات کرنا چاہوں گا تنیشہ شرمہ نے جو سوسائٹ کیا ہے بھی ٹی وی ایکٹریس اس کو لے کر کے پچھلے پانچ دن سے جس دن یہ سوسائٹ ہوا ہے اس کے باس سے لگاتار جس طرح سے پوری مسلم کمیونٹی کو کٹ گھرے میں کھڑا کیا جا رہا ہے اس پر ہم بات کریں گے اپنے اس پروگرام میں اور اس کے ساتھ ہی میڈیا کے دوگلے پن پر کہ اگر مسلم لڑکی کسی غیر مسلم سے شادی کرتی ہے تو اس کو محبت کہا جاتا ہے اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ دو سمودائے کے بیچ میں ایک محبت پن پی اور اس کے بعد یہ شادی ہوئی اور پورا ہندو طبقہ خاص طور سے ہندو وادی سنگ تھن اس لڑکے کو ریوارڈ دینے میں لگ جاتے ہیں اور پوری طرح سے پولیس کے ذریعے بھی پروٹیکشن دیا جاتا ہے خاص طور سے اگر اس طرح کی حرکت کسی بی جے پی شاہ ستراجے میں سامنے آتی ہے وہی دوسری طرف اگر لڑکی غیر مسلم ہے لڑکا مسلم ہے تو اس کو لوجہاد بتایا جاتا ہے میڈیا کے ذریعے ٹی وی سکین پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے اس پورے معاملے کو کچھ سکین شورٹس ہیں جن کے ذریعے ہم نے درشانے کی کوشش کی ہے کہ میڈیا کس طرح سے دوگلا کیل کرتی ہے اگر دھرم اگینسٹ ہوتا ہے لڑکی کا لڑکی اگر مسلم ہوتی ہے تو پھر کیا رویہ رہتا ہے میڈیا کا اور اگر لڑکی غیر مسلم رہتی ہے تو اس کو کس طرح سے لوجہاد کا نام دیا جاتا ہے اب آئیے اب بات کرتے ہیں دونیشا شرما سوسائٹ کیس کی پچھلے پانچ دن سے جیسے یہ پورا معاملہ سامنے آیا اور میڈیا اور پولیس کو یہ معلوم چلا تھوڑی سی بھنک لگ گئی کہ اس کا تعلق اس سوسائٹ کا تعلق شیزان سے ہے اور شیزان کیونکہ اسلام دھرم سے تعلق رکھتا ہے اس لیے اب بہترین موقع مل گیا گودی میڈیا کو اور پولیس کو بھی بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار ہے مہاراست میں پورا موقع مل گیا ترنت شیزان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے کوٹ میں پیش کرتے ہیں ریمانڈ ملتی ہے اس کے بعد کچھ بیانات شیزان کے سامنے آتے ہیں پھر اس کو کوٹ میں کل پیش کیا جاتا ہے اور تیس تاریخ تک کی تین دن کی ریمانڈ اس کو پولیس کو پھر مل جاتی ہے اور لگاتار اس معاملے کو گودی میڈیا کے ذریعے ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے تمام ٹی وی چینلز پر آپ دیکھ رہے ہوں گے کس طرح سے شیزان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تنیشہ شرما کے سوسائٹ کے پیچھے اگر کسی کا ہاتھ ہے تو وہ سیزان ہے سیزان کے کچھ بیان آئے ہیں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا تنیشہ شرما کی منٹل استفتی کو لے کر بھی کچھ خلاصے سامنے آ رہے ہیں کچھ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ کس طرح سے وہ دپریشن کا شکار تھی انزائیٹی نام کی ایک بیماری ان کو کافی وقت سے تھی دوہزار اکیس میں بھی اخبار میں ان کے بارے میں ایک ان کے سہیوگی کلاکار کے بیان کے ساتھ یہ بات سامنے آئی تھی اخبار میں چپی تھی کہ ان کو انزائیٹی کے اٹیک پڑتے ہیں وہ دپریشن میں رہتے ہیں اکثر ان کو ایڈمیٹ کرایا جاتا ہے انزائیٹی کی وجہ سے اور دس دن پہلے بھی سوسائٹ سے دس دن پہلے بھی انزائیٹی اٹیک ہوا تھا جس کی وجہ سے اسپطال میں داخل کرایا گیا تھا تونیشہ شروعہ کو دوہزار اکیس کی خبر کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا اور اس کے ساتھ ہی جو انزائیٹی کی بیماری تھی اس کی کیا وجہ ہے یہ بھی اخبار میں بتائی گئی تھی اس وقت کچھ خبروں میں آئی تھی کیونکہ ٹی وی کلاکار ہے تیرہ سال کی عمر سے بہت چھوٹی عمر سے تونیشہ ایکٹنگ کر رہی ہیں اور بڑا نام کم آیا تھا کئی لیڈ رول کر چکے ہیں ٹی وی سیریلز میں اور پندرہ کروڑ کی پروپرٹی اپنے اس دس سال کے کیریئر میں انہوں نے بنائی تھی ماں کو جس مکان میں رکھا ہوا تھا وہ بھی انہوں نے خرید کر کے وہ اپائٹمنٹ دیا تھا تو بہت کامیاب ایکٹریس تھی بہت کام عمر میں بڑی سرخیاں بٹوری تھی بہت محنت کی تھی اور ایک مقام تک وہ پہنچی تھی لیکن دس سال پہلے ان کے پتا کی دیت ہو گئی تھی ان کے پتا کا انتقال ہو گیا تھا اور اپنے پتا سے وہ بہت قریب تھی ان کو بہت زیادہ مانتی تھی جس چیز کا خلاصہ ان کے کئی پوسٹ سے انسٹاگرام پر جو پوسٹ کرتی تھی سوشل میڈیا پر جو پوسٹ کرتی تھی اس سے خلاصہ ہوا ہے کہ کس طرح سے وہ اپنے پتا کے موت کے غم کو لے کر کے پریشان رہتی تھی غم زدہ رہتی تھی اور کئی بار اس کو سوشل میڈیا پر بھی اپنے اس درد کو اپنے اس دکھ کو وہ شیئر کیا کرتی تھی تو انسٹاگرام کی ایک وجہ یہ بھی بتائی جا رہی ہے کہ پتا کا کم عمر میں انتقال ہونا دنیا سے چلے جانا اور کمانے والے کا سایہ ختم ہو جانا اس کے بعد ٹی وی کیریئر کے شروعات اور ایک مقام حاصل کرنا کچھ بیچ میں ایک وائی فرینڈ کے نام بھی سامنے آ رہا ہے کہ پہلے جس سے افیر تھا اس نے بھی کئی بار کوشش کی اس انسٹاگرام کی بیماری سے ان کو نجات دلانے کی کئی بار جب ڈپریشن میں چلی جاتی تھی تو ان کے ذریعے ان کو سمجھایا جاتا تھا اور نارمل حالت ملانے کی کوشش کئی بار ان کے ذریعے بھی کی گئی حالکہ علاج بھی چلتا تھا میڈیسین بھی چلتی تھی اور پوری طرح سے ڈاکٹر کی صلاح سے وہ دوائیاں لیا کرتی تھی لیکن صرف ایک ہی معاملہ ایک ہی سرخی آپ کو آج کل ٹی وی چینل سرخ بارات میں ملے گی کہ اس کے پیچھے سیجان کا اس کو دھوکہ دینا پریک اپ کر لینا اور حالیہ دنوں میں تین مہینے پہلے سیجان نے ایک خفیہ گلفرینڈ اور بنائی تھی جس کے بارے میں تونیشہ کو پتا چل گیا تھا اور اس کو لے کر آپس میں جھگڑا بھی ہوا تھا حالکہ پولیس تفتیش کی اگر بات کریں تو پولیس تفتیش میں یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ جو چیٹ ملی ہے جو وائس ریکارڈنگ ملی ہیں دونوں کے کیونکہ بہت سارے وائس ریکارڈنگ میں ملی ہیں دونوں کو ایک دوسرے کو بھیجا کر دیتے تو ان چیزوں سے ابھی تک یہ پوری طرح سے اس پسٹ نہیں ہو پایا ہے کہ اس سوسائٹ کے پیچھے صرف سیجان کا ہاتھ ایک وجہ ضرور ہو سکتی ہے سیجان سے بریک اپ لیکن صرف اسی وجہ سے بریک اپ کی وجہ سے ہی اس نے یہ کوشش کی ہے کیونکہ دس دن پہلے بھی وہ آسپٹل میں گئی تھی لیکن اب بات کرتے ہیں سیجان کے بیان کی سیجان کو جب گرفتار کیا گیا ہے اس کے بعد سے چار طرح کے بیان سیجان کے ذریعے سامنا آئے ہیں سب سے پہلا بیان آیا لف جہاد کو لے کر جس طرح سے مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے جس طرح سے مسلم یوفکوں کو گھیرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو اس سے وہ ڈر گئے تھے اور ساتھ یہ بات بھی کہی گئی کہ دلی میں شردہ والے کیس کے بعد وہ بری طرح سے ڈر گئے کہ جب کیونکہ مہاراست میں سرکار جن کی ہے جس طرح سے ہندو وادی سنگٹروں کو کھلی چھوٹی ہوئی ہے تو اگر اس طرح کی چیزیں پبلک ڈومین میں آئیں گی تو شاید ان پر حملہ ہو سکتا ہے انہیں پریشان کیا جا سکتا ہے ان کی پریوار کو پریشان کیا جا سکتا ہے اس لیے ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے ان سے اسی وجہ سے دوری بنا لی اس کے علاوہ ایک بات یہ بھی کہی جا رہی ہے خاص طور سے شردہ کیس کے بعد دونوں ہی پریواروں کے اوپر یہ دباؤ تھا کہ اپنے ریلیشنشیپ کو اپنے افیر کو وہ ختم کر لیں اور اس کے بعد یہ فیصلہ سرزان کے ذریعے لیا گیا اب جو بیان آیا ہے کل وہ ایک نیا بیان آیا ہے کہ وہ کیریئر پر فوکس کرنا چاہتے تھے اس لیے تونیشہ کو انہوں نے تونیشہ کے ساتھ بریک اپ کیا تھا تو یہ چار الگ الگ طرح کے بیان ہیں جن کو پولیس کے ذریعے میڈیا تک پہنچایا گیا ہے لیکن پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ ہم جو بیانات ملے ہیں جو چیٹ ملی ہے جس کو سیکٹو پرنوں کی وہ چیٹ ہے جس کو ریکور کیا گیا ہے کیونکہ ان کو ڈیلیٹ کر دیا گیا تھا اس کے ساتھ ہی ایک اہم بات اور میں بتانا چاہوں گا کہ جب اسپطال میں دس دن پہلے ایڈمیٹ کیا گیا تھا تو اس وقت تونیشہ کی ماں تونیشہ کے ماما تونیشہ کے پرانے بائی فرینڈ اور ایک اور فرینڈ کی بات کہی جاری ہے ان چار پانچ لوگوں کا کہ ارد گرد اس پوری کہانی کا بتات پر نظر آتا ہے ماما اور ماں نے بھی تونیشہ کے اوپر یہ دباؤ ڈالا کہ وہ سیجان سے بریک اپ کر لے لیکن جس طرح سے پہلے سے ہی انزائیٹی کی شکارت تھی پہلے سے ہی اس طرح کی پریشانی تھی ان کو اور سیجان کی اس حرکت کے بعد بریک اپ کے بعد انہوں نے زیادہ اس کو دل پر لے لیا اور وہ ڈپریشن میں چلی گئی اس طرح کی چیزیں ابھی تک جو ہے وہ سامنے آئی ہیں لیکن آخر میں ایک بات اور کہنا چاہوں گا جیسا کہ میں نے شروع میں بھی کہا تھا کہ پولیس اپنی جانچ کر رہی ہے تفتیش کر رہی ہے اور بہت ساری چیزیں سامنے آئی ہیں لیکن صرف ایک طرف ہاں ریپورٹنگ جس طرح سے کی جا رہی ہے صرف سیجان کو ذمہ دار اور پھر اس میں لف جہاد کا انگل جس طرح سے جوڑا جا رہا ہے وہ کہیں نہ کہیں جانچ میں دباؤ پن سکتا ہے اس ساری چیزوں سے اور جانچ میں یہ اس سے پربھاوت ہو سکتی ہے شکریہ آپ کا ہماری کوشش کہیں اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن ضرور دبائیں اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیچ کو لائک کریں اس کا ساتھ ہی فولو میکن